بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ علامہ احمد پرویز کی تصنیف تاہرہ کے نام قدود تاہرہ کے نام پانچوں خط انجوڑ شادیاں ہاں بیٹی مدد کے معنی تم نے درست سمجھے ہیں جاہلیت عرب میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے قرآن کریم ہر قسم کی سبائیت اور بربریت اور نہج کا چورو استبداد مٹانے کے لئے آیا تھا اس لئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے وحیانہ رواج کو باقی رہنے دیتا دختر کشی کی رسم چنانچہ اس نے اسے مٹا دیا اور چند ہی سال میں یہ بہیمانہ رسم کہ جس کے تصور سے انسانی روح کانپ اٹھتی ہے صحیفہ کائنات سے حرف غلط کی طرح نابود ہو گئی قرآن کریم نے اپنے مخصوص دلکش اسلوب اور موجزانہ انداز سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ مصوم بچی اپنے قاتل باپ کا دامن پکڑے خدا کے حضور اس تغاثہ پیش کرے گی تو مجرم سے کہا جائے گا بے ایے زم بن قتلت بے لاخر کس جرم کی پاداش میں اس بے قصو بے بس ننی سی جان پر یہ ظلم ڈھایا گیا تھا اس کا جواب بن پڑے گا ظاہر ہے مسلمان خوش ہیں کہ اللہ کی رحمت آمہ نے اس لرزہ خیز اور وحشت انگیز رسم کا صدباب کیا اور بات ہے بھی فخر و مسررت کی لیکن طاہرہ ذرا نگاہ تعمق سے دیکھو گی تو تمہیں نظر آئے گا کہ وحشت و درندگی کی یہ انسانیت سوز رسم آج بھی دنیا میں موجود ہے تم شاید حیران ہوگی کہ آج اس دور تحضیب و تمتن اس اہد علم و دانش میں وہ کونسی سرزمین بے آئین ایسی ہے جہاں اپنے ہاتھوں لڑکیوں کو زندہ ترگور کر دینے کی رسم جاری ہے لیکن تمہاری حیرت کی انتہا نہیں رہے گی جب تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ یہ جگرپاش رسم آج خود ہمارے ملک میں ہماری قوم میں اور ہمارے گھروں میں رائچ ہے لیکن ہم ہیں کہ اپنی آنکھوں سے اس قسم کے خونے ناحق کو دیکھتے ہیں اور محسوس تک نہیں کرتے ہم قرآن کے ان مقامات سے یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ یہ عرب کے ایام جاہلیت کی ایک بھیانک رسم کا تذکرہ ہے ہم اس سے متعلق نہیں طاہرہ تم جانتی ہو کہ قرآن نے ہر قتل ناحق کو سنگین ترین جرم قرار دیا ہے لیکن اس قسم کے قتل یعنی لڑکیوں کو زندہ ترگور کر دینے کو سب سے زیادہ وحشت ناک اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک کمزور و ناتوان بچی کی قسم پرسی بے زبانی اور قوت مدافعت سے محرومی کا ناجائز فیدہ اٹھایا جاتا ہے اب ذرا اپنے گردوں پیش نظر دھڑاؤ اور دیکھو کہ اس قسم کے کتنے خون ہر روز تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اور لطف یہ کہ قاتل خود اپنی آلود آستینوں کو سینہ تان کر لیے پھرتا ہے اور تمہارے آئین و ضعابت کا کوئی ہاتھ اس کی کلائی تک نہیں پہنچ پاتا تاہرہ میں اس تلز میں پیچو تاب کا خوب اندازہ کر رہا ہوں جس میں ان سطور کے مطالعہ سے تمہارا دل الچ رہا ہے اور تمہاری وہ نگاہ تجسس بھی میرے سامنے ہے جو اس قسم کے خون ناحق کے دھبوں کی تلاش میں ہر طرف پریشان پھر کر ناکامو نامراد اپنے نشمن میں واپس آ رہی ہے لیکن حیران ہوں کہ تمہاری نگاہ اتنے اتنے دور دراز گوشوں تک تو پہنچ رہی ہے لیکن اس چھوٹی سی بچی زبیدہ کی طرف نہیں اٹھتی جو اپنی ماں کی آغوش محبت سے محروم ہو کر اپنی نانی کے دامنے آتفت میں پرورش پا رہی ہے تم نے غالباً اس بیچاری کی مرہومہ ماں کو نہیں دیکھا نہ ہی شاید یہ سنا ہوگا کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی رشید کی آوارگی حتیٰ کہ تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ یہ بچی اس رشید کی بیٹی ہے جو اگلے دنوں کمار بازی کیڑے سے گرفتار ہو کر حوالہ قیدو بند کیا گیا ہے رشید کی یہ آوارگی کوئی نئی چیز نہیں یہ بچپن ہی سے ایسا تھا ابھی خورد سال تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا جس قوم کی اجتماعی زندگی برپاد ہو چکی ہو اس کے یتیم بچوں سے اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ یا تو بھوکوں مر جاتے ہیں اور اگر گھر میں پرورش کا ساوان بے اثر ہو تو چونکہ کسی کا دست تعدیب و تحدید سر پر نہیں ہوتا اس لیے بلعموم آوارہ اور عوباش ہو جاتے ہیں یتیمی کی حالت میں زندگی پسر کر کے اخلاق کا عالی نمونہ پیش کرنا فیل وقت بہت بڑی سعادت ہے رشید بچپن میں ماں کا لادلہ رہا بڑا ہوا تو بری صحبت میں پڑ گیا اس کی آوارہ مزاجی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی کبھی کبھار بڑے بڑے سمجھاتے بجھاتے بھی لیکن باپ کا سادرد کسے کے بچے سے گالیاں کھا رہا ہے لیکن اس کی خیر اندیشی کی فکر نہیں چھوڑتا ماں ہزار پڑتی لیکن اس کی سنتا کون شاکرہ کی ماں رشید آوارہ تھا ناکارہ تھا کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا لیکن نامعلوم شاکرہ کی ماں کے سر میں کیا سودہ سمایا تھا کہ وہ شاکرہ کی زندگی رشید کے سپرت کر دینے پر طولی بیٹھی تھی اس کے گھر والے مخالف عزیز رشتدار مخالف ہمسائے اور اہل محلہ مخالف گرزے کے جو بھی سنتا مخالفت کرتا لیکن اس نے کچھ ایسا کانوں میں تیل ڈال رکھا تھا کہ کسی کی سنتی ہی نہ تھی اور تو اور خود رشید اس رشتہ کا مخالف تھا لیکن اگر راضی تھی تو شاکرہ کی ماں یا رشید کی شاکرہ کی ماں سے جب بھی کوئی پوچھتا تو صاف کہہ دیتی کہ میں نے تو شاکرہ اس وقت سے اپنی بہن کو دے رکھی ہے جب یہ ابھی دودھ پیتی تھی اس لیے اب یا تو اس کی ڈولی بہن کے گھر بھیجوں گی یا اس دہلیز سے اس کا جنازہ نکلے گا شاکرہ ایک مطین سنجیدہ خاموش سمجھدار لڑکی تھی اور انتہائی بدبختی کے پہلو میں ایک حساس دل رکھتی تھی یوں تو ہماری موجودہ معاشرتی پابندیوں کے خیال سے بھی کسی لڑکی کا اپنے رشتہ کے متعلق ایک لفظ تک زبان پر لانا گناہ عظیم سمجھا جاتا ہے جس کا کفارہ ہی نہیں اس پر شاکرہ کی خاموشی اس پر شاکرہ کی خاموشی پسند طبیعت بائی ہما ہم جولیوں سہیلیوں کی باتوں میں کبھی کبھی کنایتاً ظاہر ہو جاتا تھا کہ زندگی کا بیانک مستقبل اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اس کی ماں کی ضد اس کے نزدیک کھلا ہوا پیام موت اس کی امیدوں کا آخری سہارہ یہ خیال تھا کہ رشید چونکہ خود بھی اس رشتے کے مخالف ہے اس لیے شاید وہ اس جہنم سے بچ جائے لیکن ادھر رشید کی ماں کی ضد کے بیٹا اگر اس معاملے میں میری مرضی کے خلاف چلے تو یاد رکھو زہر کھا کر مر جاؤں گی شادی میں اپنی بہن کو کال دے چکی ہوں اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ چکتی نتیجہ یہ کہ دن مقرر ہو گئے بارات آگئی تمام رسومات ادا ہو گئیں آخر میں رخصتی سے ذرا پہلے ایک اور رسم کا بھی خیال آگیا نکاح خان کو معلوم گواہوں کو معلوم خود دلہا کو معلوم کہ کس طرح ان دونوں کی مرضی کے خلاف یہ جوڑ جوڑا گیا ہے لیکن دلہا کی ماں کی ناراضگی کا خیال دلہن کی معاشرتی بدنامی کا ڈر گواہوں کو اپنی چودریت کا پاس مولوی صاحب کو سوار بیاء کا لالچ ان تمام مقتضیات شریعہ کے یک جا جمع ہونے کے بعد منشاہ خداوندی کی تکمیل اور سنت پیغمبری اور سنت پیغمبری کی تکلید میں اور کس چیز کی کمی رہ سکتی تھی اجابو قبول ہوا خطبہ مسنونہ پڑا گیا لمبی لمبی دعائیں مانگی گئیں شادیانے بجے مبارک بادیاں ملیں دلہن گھر میں آئی گھر کی رونک بڑی تاہرہ ذرا گوھر کرو کہ وہ رشتہ مناکہت جسے قرآن کریم نے اہدِ استوار مساقِ غلیظ کہا ہے جسے ایک محکم معاہدہ قرار دیا ہے جس کے لیے یہ شرط آئیت کی گئی ہے کہ فریقین برزاو رغبت پورے اکل و شعور کے ساتھ معاملہ کے ہر پہلو پر کامل غور و خوز کے بعد اپنے مستقبل کے متعلق کسی فیصلہ پر پہنچیں اس اہد و معاہدہ کو اس طرح سے استوار کرنا اگر شریعت حق کا سے کلامزات نہیں تو اور کیا ہے لیکن ہمارے ہاں تو نکاح سے اب مفہوم صرف اتنا رہ گیا ہے کہ رسمن و تبرکن وہ چند الفاظ دہرا دیے جائیں جو نکاح خوانیں ایسی تقریب کے لیے ایشاد کر لیے ہیں حالانکہ ان الفاظ کی روح بھی اگر سامنے ہو تو آزدواجی زندگی کی ہزاروں پوشیدہ جنتیں بے نکاب ہو جائیں اور ایک نکاح ہی پر کیا موقوف ہے ہمارے ہاں تو تمام کا تمام دین ہی ایک رسم بن کر رہ گیا ہے جس میں زندگی کی رمک تک باقی نہیں رہی بہرحال شاکرہ اس طرح اپنے سسرال میں آئی دن گزرتے گئے یوں تو کوئی خاص واقعہ رولوار نہ ہوا لیکن ایک غائر نگاہ سے دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ شاکرہ کے چہرے سے شغفتگی و بشاشت آہستہ آہستہ ایک شاخِ خزان دیدہ کے زرد پتے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے ہرچند وہ اپنی سلیکہ شیاری فطری عیسار اور جذبہ خدمت گزاری سے رشید کو اس کی بدنوانیاں سے روکنے کی کوشش کرتی لیکن اس کا مرض ان تیمارداریوں کی حد سے آگے بڑھ چکا تھا رشید کی طرف سے بیرخی اور بے اعتنائی تو پہلے دن سے تھی رفتہ رفتہ یہ کشیدگی نفرت اور نفرت تشمی میں تبدیل ہو گئی گھر میں ساس کا دم شاکرہ کی تسلی کا باعث تھا لیکن چونکہ مسئیبتیں تنہار نہیں آیا کرتی ایک برچ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ وہ بھی چل بسی اب جس قدر شاکرہ بے بستی رشید اسی قدر زیادہ آزاد رفتہ رفتہ گھر کی آمد و رفت کم ہونے لگی اکثر باہر رہتا گھر میں اس کے لیے اگر کوئی وجہ کشش تھی تو وہ شاکرہ کے چار زیور تھے جب ضرورت پڑتی آتا اور چھینہ چھپٹی سے کچھ نہ کچھ خسوٹ کر لے جاتا شاکرہ کا باپ سیدھا سادہ غریب آدمی تھا اگرچہ شاکرہ کے لیے وہاں روٹی موجود تھی لیکن شاکرہ صحیح مانوں میں شاکرہ تھی فاقوں پر فاقی آتے لیکن کیا مجال کہ دوسرے دروازے تک خبر ہو جائے گلی کے باہر میکہ تھا لیکن شاکرہ نے کبھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے کوئی تکلیف ہے چپکے چپکے کچھ محنت مزدوری کرتی لیکن ایسی مزدوری بھی کونسی ہو سکتی تھی جس سے ایک مظلوم لڑکی مستقل طور پر اپنا گزارہ کر سکتی دن رات ایک کر دیتی تو بمشکل ایک وقت کی روٹی میسر آتی اللہ رکھے سارا محلہ اپنا تھا سب قریبی رشتہ دار تھے اس کے سامنے دوسرے گھروں میں ہزاروں نعمتیں آتی لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دو تین وقت کے فاقے کے بعد روٹی کا انتظام ہوا کہ رشید کہیں سے دھناتا ہوا آ گیا چھاکرہ نے خاموشی سے روٹی اس کے سامنے رکھ دی اس نے روٹی کھائی گالی گلوچ سے اس کا سلہ دیا کہا جب کہ مار پیٹ تک بھی اتراتا ہو اور جو چیز گھر میں نظر آئی لے کر چلتا بنا جیسا کہ میں نے ابھی ابھی بتایا ہے داروں کا تھا لیکن تاہرہ انفرادی زندگی کی سب سے بڑی لانت تو یہی ہے کہ مسیبت تنہا اسی کی مسیبت سمجھی جاتی ہے جس کے سر پر آ پڑے چھاکرہ کا باپ جیسا کہ تم نے دیکھا ہی ہے ایک سیدھا سادھا قریب آدمی تھا اس کے پاس شرافت کا آخری حربہ یہی تھا کہ وہ رشید کی منت سماجت کرتا مقدور بھر اس کی خدمت کرتا لیکن ایسار و قربانی کا اثر تو وہی ہوتا ہے جہاں انسانیت کی کوئی حص باقی ہو رشید ان بیچاروں سے یہ سب کچھ اپنا حق سمجھ کر حصول کرتا اور الٹا ان کے سر پر احسان دھرتا یہ سب کچھ تھا لیکن شاکرہ کی زبان پر حرف شکایت نہ آیا آتشے خاموش نے اندر ہی اندر اس کی ہڈیوں تک کو خاخص تر کر دیا لیکن کیا مجال جو اس نے اس کا دھوہ بھی اوبر نے دیا ہو رات کی تنہائیوں میں رو لیتی لیکن کسی کے سامنے آنکھوں کو نمناک تک نہ ہونے دیتی اس کی اس حالت کا علم اس وقت ہوا جب تنہائیوں کے اس مسلسل رونے نے آشوب چسم کی صورت اختیار کر لی دو ماہ تک بیچاری کی آنکھیں دکھتی رہیں آرام ہوا تو دیکھا کہ بنائی بے حد کمزور ہو چکی ہے اب یہ اس مزدوری سے بھی مازور ہو گئی جس سے گزروکات ہو جاتی تھی گھر میں جو کچھ تھا رفتہ رفتہ رشید کی آبارکی کی نظر ہو گیا اب شاکرہ کا روگ چھپائے نہیں چھپ سکتا تھا سوک کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی سہیلیاں ہم جولنے اسے سمجھاتی کہ غم نہیں کھانا چاہیے ایسے فکر سے کیا بنتا ہے وہ ان کی سنتی اور ایک ہلکے سے تبسم سے جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سمجھنے والے کو سب کچھ کہہ دیتا سن کر چھپ ہو جاتی شاکرہ کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی گئی لیکن رشید کی جانے بلا کہ ایک قیمتی جان کس طرح تلف ہو رہی ہے پتہ نہیں اس بیچاری کو کب سے تب آ رہا تھا لیکن اس نے کسی سے ذکر ہی نہ کیا جب وہ دن رات مسلسل رہنے لگا تو معلوم ہوا کہ تب کونہ ہے جاڑے کا موسم تھا سخت سردی کے دن ایک شام کسی نے ذکر کیا تھا کہ تھانے والے رشید کو کسی آوارگی کے سلسلہ میں گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور دس روپے کی عدم ادائیگی میں حوالات میں دے رکھا ہے شاکرہ کی زندگی کا سہارا ایک کرم چادر تھی جسے وہ اوڑے بیٹھی تھی چپکے سے اٹھی اور چادر ایک پڑوسن کے پاس بھیج دی چادر ایک اگرچے قیمتی تھی لیکن سب وہ مشکل دس روپے مل سکے روپے لے کر شید کے چچا کو دیئے کہ جرمانہ ادا کر دیں اب اس کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کپڑا بھی نہ رہا تب مضمن ہو گیا زندگی چراغ سہری نظر آنے لگی اس کی ماں اب مشکل اسے اپنے ہاں لے آئی جو کچھ پند پڑا علاج موالجہ کیا ہو گم ہی جان گداز دو گم خوار کیا کرے شاکرہ کو اب پہلے سے بھی زیادہ چپ لگ گئی گھر والوں کو دعا کے لیے توردوب کرتے دیکھتی تو کسی سہلی سے کہہ دیتی کہ انہیں سمجھاؤ کہ قصہِ گم نہ بڑھاؤ مجھے مر جانے دو رشید شاکرہ کی بیماری میں کبھی بھولے سے بھی ادھر نہ آیا ایک دن ناملوم جی میں کیا آیا کہ چلا آیا اور شاکرہ کی سرحانے آ کر بیٹھ گیا اس نے پلک اٹھائی رشید کو دیکھا پھر وہی غیر محسوس ساتبزم اس کی آنکھوں میں دکھائی دیا جو ہر نئی مسئیبت کے وقت اس کے دل کی گہرائیوں کی غم ماضی کیا کرتا تھا اور جو ترحقیقت ہماری ہی معاشرت کے خانہ ساز آئینو زوابط پر ایک بھیپنا تنقیدی نشتر تھا قلب کا آپگینہ پگل کر ایک شفاف آنسو کی شکل میں سرِ میزگاں چمکا آنکھیں بند ہو گئیں ایک ہچکی آئی جس کے جھٹکے نے سازِ حیات کی آخری تاریں توڑ کر رکھ دیں اور شاکرہ آہ غم و حرما کی داستانِ خموش شاکرہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تاہرہ بیٹی سوچو تو سہی کہ کیا یہ اس اموالتہ سے کم انسانیت سوز اور دلگزاد واقعات ہیں اور غور کرو کہ ایسی کتنی معصوم زندگیاں ہیں جو اس طرح گھل گھل کر تلف ہو رہی ہیں اور تمہاری سوسائیٹی کو اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا تاہرہ تم کہہ دوگی کہ اس قسم کے مظالم سے نجات حاصل کرنے کے لیے اصلاحی قدم اٹھ رہے ہیں چنانچہ سال گزشتہ جس قانونِ خلا کا نفاذ ہوا ہے وہ اسی قسم کے مشکلات کا علاج ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس قسم کی اصلاحی تجاویز نیک ارادوں کی حامل ہوتی ہیں لیکن ہوتا اکثر و بیشتر یہی ہے کہ ایسی اصلاحات حقیقی ستم رسیتہ واقعات جینون کیسز میں جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے فریبکار لوگوں کے لیے ناجائز فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور یہ اس لیے کہ ہمارے اصلاحی اقتامات علت مرض کے بجائے علامات مرض کا علاج سوچتے ہیں جس مریض کا تمام خون خراب ہو چکا ہو اس کے پھوڑے پھنسیوں پر مرہم لگانے سے کیا فائدہ ہوگا ایک پھنسی تب جائے گی تو دوسری جگہ دو اور نکلائیں گی حقیقی علاج تو اس کے خون کی صفائی ہے آج ہماری معاشرتی زندگی کا پورے کا پورا دھانچہ بگڑ چکا ہے اس لیے اس کا اصلی علاج اس کی تشکیل جدید ہے اثر نو تعمیر ہے ایسی تعمیر جس کی بنیادیں قوانین کے الفاظ پر نہیں بلکہ قلوب کی گہرائیوں پر ہوں گی کہ جب تک قلوب پر ازہان میں تبدیلی نہیں ہوتی نظام زندگی کا کوئی شعبہ درست نہیں ہو سکتا اور قلوب کی تبدیلی ماحول اور فضا کی تبدیلی پر منحصر ہے اور یہ تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسانی تماغ کے تراشیدہ نظام زندگی کے بجائے قوانین الہیہ کا متعین فرمودہ نظام حیات دنیا میں رائج نہیں ہو جائے گا وافیہ بسائر اللہ ناس و السلام پرویز مارچ انیس سو چالیس عیسوی مارچ انیسسو تنھی مہلچ انیس سو چلف جائم مارچ انیسا مانتے jus مہلچ انیس سو چلında موسیقا موسیقی